افغانستان کے خد و خال کیا ہونے چاہیے اس پر مشاورت کی جائے تو مجھے خوشی ہوئی کہ مجھے موقع ملا کہ میں نے افغان اہم رہنماؤں سے مشاورت کی اور یہ وہ حضرات ہیں جو مختلف ایتھنک گروپس کو رپیزنٹ کرتے ہیں ایک تو پشتون ایلمنٹ ہے ان کے ساتھ ہمارے رابطے رہتے ہیں مشاورت بھی رہتی ہے لیکن ہماری خواہش تھی کیونکہ افغانستان ایک ملٹی ایتھنک ایک ملک ہے مختلف وہاں اقوام بستی ہیں اور سب کی اہمیت ہے سب کا اپنا رول ہے سب کا اپنا وزن ہے کہ ہم ان سے بھی اپنی مشاورت جاری رکھیں اور آج کا جو وفت تھا اس میں وہ جو واضح لوگ تھے اکثریت وہ ان کی تھی نون پشتون ایلمنٹ کی تھی مختلف ایتھنک گروپس کو جو رپیزنٹ کر رہے ہیں اچھی نشرت سرہی مجھے پاکستان کا نکتہ نظر پیش کرنے کا موقع ملا اور ان کی توقعات جو پاکستان سے ہیں ان کو سمجھنے کا موقع ملا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ نشرت پر وقت تھی کیونکہ کے علم میں ہے کہ آج وزیراعظم نے ایک ناشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بھی منعقد کیا ہے جس کی مستدارت فرمائیں گے تو افغانستان کی صورتحال پر پاکستان کی قیادت جس میں سیاسی قیادت، اسخری قیادت مل بیٹھ کر مشاورت کرے گی کہ مستقل میں چیلنجز کیا ہیں اور ان چیلنجز کے اندر اپرچونٹیز کہاں کہاں ہیں اور کیا ہیں اس کے ساتھ ساتھ میری ابھی ڈینمارک کے وزیر خارجہ سے بات ہوئی ہے انہیں تشویش تھی وہ چاہتے تھے کہ کچھ ان کے جو لوگ ہیں ان کی ایمبسی کے قابل میں اور کچھ لوگ جو ان کے ساتھ کام کرتے رہی ہیں ان کا وہاں سے انخلاح ہو سکے مجھے ان کو بتاتے ہوئے یہ خوشی ہوئی کہ ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے اور الحمدللہ سیف ایویکویشن ان کے لوگوں کی ہو گئی ہے تین سو اسی کے قریب لوگ جو وہ چاہتے تھے وہ پاکستان پہنچ چکے ہیں اور انشاءاللہ ان کو یہاں سے جو مناسب کاروائی ہے وہ کر کے ان کو ڈینمارک کے لیے روانہ کر دیا جائے گا وہ اس پہ پاکستان کے شکر گزار تھے اور میں یہ بھی کہتا چلو کہ کل دو فلائٹس آئی ہیں اور انشاءاللہ پاکستان پلین کر رہا ہے مزید فلائٹس بھیجنے کے لیے تاکہ جو وہاں مشنز ہیں یا وہاں میڈیا کے لوگ ہیں یا انٹرنیشنل انجیوز ہیں مختلف انٹرنیشنل ارگنائزیشنز کے نمائن دگان ہیں وہ وہاں سے انخلاع چاہتے ہیں سیف ایگزٹ چاہتے ہیں تو ہم ان کو فسیلیٹیٹ کریں پاکستان اپنی کوششیں جاری رکھ رہا ہے ہم نے جو ایکٹیویٹی کی ہے جو ہم پلین کر رہی ہیں آج فورن آفس میں ڈیپلمائٹک کور کو دعوت بھی دی گئی اور فورن سیکٹری نے جو ہم کرنے جا رہی ہیں جو ہم نے کیا ہے اور جو کرنے جا رہی ہیں انہیں اعتماد ملیا پاکستان کی توقعات کیا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی سے تالبان سے اور وہاں کی سیاسی قیادت سے دیکھئے پاکستان تو چاہتا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی افغانستان کی سیچویشن سے انگیج رہے لا تعلق نہ ہو جائے ہاں اس وقت کوئی شک نہیں کہ ان کی پہلی ترجیہ جو ہے فطری طور پر پہلی ترجیہ ہے کہ وہاں سے سیف ایویکویشن ہو وہ ہونی چاہیے اور اس میں پاکستان جو اپنا رول پلے کر رہا ہے وہ کر رہا ہے کرتا رہے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک انگیجمنٹ درکار ہے تاکہ وہ جو امن کا اور استعقام کا عمل جو ہے پیس انڈرنیشن کا وہ جاری رہے ایک نمبر دو وہاں جو تشویش ہے اور جو گھبرات ہے اس میں ایک ٹھہراؤ آئے اور لوگوں میں جو جو ایک ہے نا جو ایک افرہ تفریق ایلمنٹ اس کو قابو میں لائے جائے اور امن امہ برکران رہے ہیں لوگوں کی جان لوگوں کا مال محفوظ رہے اور وہاں خون خرابہ نہ ہو ہماری کوشش یہی ہے اور انٹرنیشنل خواہشات بھی یہی ہیں اور پاکستان اپنا رول انشاءاللہ مصبت پلے کر رہا ہے اور کرتا رہے گا اچھا سب کرانٹ سینیریو میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بھی پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہو سکتی وہاں بھی دیکھئے کوئی ملٹری سیلوشن تو ہے نہیں مناسب راستہ تو ایک ایک نگوشیئٹڈ پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہی ہے لیکن ابھی میں کچھ اس پر قبل از وقت نہیں کہہ سکتا کیونکہ نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ کی میٹنگ ہونی ہے وزیراعظم نے ہدایات دینی ہے اور ان کی ہدایات کو سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے جی بہت بہت شکر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نیوز کانفرنس کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ ہم افغانستان میں امن استقام چاہتے ہیں مجھے موقع ملا کہ میں افغان ہم اہم رہنماؤں سے مشاورت کر سکوں افغانستان میں مختلف اقوام بستی ہے مجھے پاکستان کا نکتہ نظر پیش کرنے کا موقع ملا افغانستان کی صورتحال پر پاکستان نے مل بیٹھ کر مشاورت کی کہ کن چیلنجز کا سامنا ہے اور ان کا حل کیا